دوستو آپ نے اکثر مجھے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اس فون کے اندر یا فر اس قسم روام کے اندر اس قسم روام کے اندر ہمیں widevine L3 کا سرٹیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے widevine L1 کا سرٹیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر اگر مجھ سے بھی نہیں سنا ہے کہیں سے بھی آپ نے سنا ہے یہ widevine L1 یا L2 یا پھر L3 کے بارے میں تو میں شعر آپ کے منھ میں کبھی نہ کبھی یہ آیا ہوگا کہ کیوں یہ widevine L1, L2, L3 ہمارے فون کے لئے ضروری ہے اور کیوں ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے اور آخر یہ کرتا کیا ہے کیسے کام کرتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لے کر کے آپ کے مند میں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال آ گئے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بلکل آرام سے سمجھانے والا ہوں کہ یہ وائیڈ وائن دراصل ہے کیا کیوں آپ کے لئے فون کے ضروری ہوتا ہے اور یہ L1, L2, L3 ان میں کیا فرق ہے تو اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر کے جانا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ان فیوچر ایسے انفرومیٹیو ویڈیوز پانے کے لئے تو دیکھو وائیڈ وائن L1, L2 اور L3 کو سمجھنے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صرف وائیڈ وائن کیونکہ L1, L2 اور L3 ہیں وہ تو الگ الگ لیول ہو گئے اسی وائیڈ وائن کے لیکن ایکچولی وائیڈ وائن کیا چیز ہے وہ پہلے جان لیتے ہیں تو وائیڈ وائن ایک طرح کا انکرپشن ہے جس کو کوئی بھی OTT platform OTT platform سے میرا مطلب ہے for example Netflix ہو گیا آپ کا Amazon Prime ویڈیو ہو گیا یا پھر آپ کا Disney Plus Hotstar وغیرہ ہو گیا یا پھر آپ کا Google Play Movies ہو گیا ایسے ہی بہت سارے platforms ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں OTT platforms تو یہ OTT platform اس وائیڈ وائن کا استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ رکھنے کے لیے تاکہ ان کے ڈیٹا کو کسی بھی طرح کے کوپی نہ کیا جا سکے یا پھر کسی بھی طرح کی پائرسی سے بچایا جا سکے اب یہ جو وائیڈ وائن ٹیکنولوجی آپ سوچ رہے ہوگے پتا نہیں کیا ہے ہوا ہے کیسا ہے تو بھائی سمپل سی بات ہے یہ وائیڈ وائن ایک طرح کی ٹیکنولوجی جو بھی ہے یہ گوگل کی ہی ٹیکنولوجی ہے گوگل نے اس کو 2012 میں خرید لیا تھا ایکزیکٹ آپ کو بتاؤں تو 3 دسمبر 2012 کو وائیڈ وائن کو گوگل نے خرید لیا تھا اور کتنے میں خرید لیا تھا آپ نیچے یہ نمبر دیکھ سکتے ہو سیدھے سیدھے بتاؤں تو یہ US dollar میں آپ نے amount لکھا ہوا جو کی 16 کروڑ US dollars ہے اور اگر آپ اس کو انڈین کرنسی میں convert کرنے بیٹھ ہوگے تو ہو سکتا ہے ایک بھار آپ کا calculator بھی شرما جائے اتنا بڑا یہ amount ہے یہ جو آپ کا وائیڈ وائن certification ہوتا ہے یہ دراصل DRM پہ کام کرتا ہے اب DRM کو سمجھے کیا DRM تو پہلے full form کی بات کر لیں تو Digital Rights Management DRM کا full form ہے سیدھا سیدھا نام سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو اس کے دوارا کوئی بھی OTT platform ہے وہ اپنے ادھگاروں کی سرکشہ کر سکتا ہے یعنی کہ اپنے data کو کسی کو چوری ہونے سے بچا سکتا ہے اب یہ جو وائیڈ وائن ہے نا یہ وینڈر ہے ہمارے اسی DRM کا جو کہ DRM service کو پہنچاتا ہے OTT platform تک یا پھر user سے اس کے بچ میں connection کا کام کرتا ہے یہ تاکہ کوئی بھی OTT platform یہ پتا لگا سکے کہ ہاں یہ connection secure ہے یا پھر نہیں ہے اور اس چیز کو پتا لگانے کے لئے یہاں پہ cryptographic encrypted language ہوتی ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس language کی مدد سے ہی DRM کا استعمال کر کے keys کو exchange گیا تھا user اور OTT platform کے بچ میں تاکہ آپ کا data پوری طرح سے secure رہے اب جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا جو وائیڈ وائن ہے اس کے تین الگ الگ level ہوتے ہیں یا پھر آپ بول سکتے ہو ہمارا وائیڈ وائن تین طرح کا ہوتا ہے تو یہاں پہ پہلا آتا ہے L1 certificate دوسرا ہوتا ہے L2 certificate تیسرا ہوتا ہے L3 basically آپ کو دو ہی دیکھنے کو ملتے ہوں گے اگر آپ کا phone ٹک ٹا کام کر رہا ہے تو اس میں L1 ملے گا ٹک ٹا کام نہیں کر رہا تو آپ کو L3 دیکھنے کو ملے گا L2 آمیں بہت کمی سے دیکھنے کو ملتا ہے اور کئی بار تو دیکھنے کو ملتا بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں L1 کی تو دیکھو L1 کے اندر security level جو ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی کافی ساری چیزوں کو test کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو آپ کو ویڈیو playback quality ملتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے 720p یا پھر اسے پر اگر آپ جاتے ہو تو Full HD آپ کو مل جائے گی اس سے اوپر آپ کو 2K بھی مل جائے گی اور 4K بھی مل جائے گی یعنی کہ آپ کا connection پوری طرح سے secure ہے اور آپ اپنے content کو اچھے سا اچھے quality میں browse کر سکتے ہو widevine L1 کا استعمال کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں widevine L2 کے بارے میں widevine L2 کے اندر آپ کا 540 pixels maximum آپ کا resolution ہوگا اس تک آپ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو اس کے نیچے جو بھی resolution آپ set کرنا چاہو وہ آپ manually set بھی کر سکتے ہو ویسے ہی اگر بات کرتے ہیں widevine L3 کی تو L3 کے اندر آپ کا maximum resolution ہوتا ہے وہ 480 pixels کا اس کے نیچے آپ manually choose کر سکتے ہو لیکن 480 pixels سے widevine کا certification وہ دیکھنے کو نہیں ملتا تو آخر جو mobile phone manufacturers ہمیں provide کیوں نہیں کرتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلی جو بات ہے یہ basically depend کرتا ہے آپ device chipset کے اوپر یعنی processor کے اوپر آپ device کے اندر کون processor لگا ہو ہے یہ بہت بڑا factor ہے آپ کو کون certificate ملنے والا ہے اس چیز کے لیے آج کل کے زیادہ تر جتنے بھی modern smartphone ہوتے ہے سب کا chipset اتنا capable ہوتا ہے کہ وائد وائن L1 certificate provide کر سکے تا ki OTT platform کو اپنے device پہ آرام سے انجوائی کر سکھو وہ بھی اچھے quality میں کیونکہ OTT استعمال کیا جاتا نا وہ mainly capable ہوتے ہیں آپ L1 certificate کے لیے اور اس کے لئے جو cortex ہوتا ہے وہ اپنے ایک trust zone نام کی technology کا استعمال میں لیتا ہے جہاں پہ connection کو secure بنات ہے اور اس کو detect کر کے پھر آپ OTT platform آپ کو اچھے quality provide کر پاتے ہیں کیونکہ آپ device میں اس technology کی مدد سے wide wine L1 certificate کو ڈالا گیا ہے جیسا میں نے بتایا google کی ہے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ manufacturers کو یہ technology google سے خریدنی پڑتی ہوگی یا پھر google کا royalty program چلتا ہوگا جہاں پیسے دینے ہوں گے google کو تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے یہ بلکل free technology ہے آپ کوئی بھی smart phone اگر company بناتی ہے تو اس l1 certificate نہیں ملتا دیکھنے اور وہاں پہ جو wide l3 certificate ہوتا ہے اس کا support آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور کئی بار ہم نے وائن l1 certified کر دیکھو بات کرتے ہیں یہاں پہ ایڈیشنل points کے بارے میں 2017 میں دراصل کیا ہوا تھا پہلی بار ہمارے ساتھ میں اہلی بار 2017 میں ہوئی تھی لیکن اگر بات کریں تو یہاں پہ micromax کے device کے بارے میں اپنے ضرور سے سنا ہوگا micromax نے اپنے نیا device launch جن میں ایک micromax in note 1 تو اس device کے اندر بھی wide wine l3 سپورٹ دیکھنے ملتا ہے لیکن possible in future micromax کو ot update provide کر اسے bhi l1 certified کر دے اور ایسے میں جو بھی users ہیں جن کے پاس micromax کا وہ اپنے device پہ ot platform کے جتنے بھی content ہیں انہیں اچھی quality میں enjoy کر پائیں گے اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ technology ہوتی ہے mobile کے لیے ہوتی ہے پھر mobile پہ کام کرتی بلکل ایسا نہیں ہے یہ آپ laptop desktop یا smart tv ہوتے ہیں ان میں بھی کام کرتی اور سکتے اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے good bye